ڈریکن پرینس یوان کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں جیزوان کا سین دکھایا چاہتا جو کہ کافی خطرناک طریقے سے اپنی جینیسس کی کو ریلیز کرتے ہوئے کھیاتا ہے کہ جب تک کہ انسیسٹرل سپریٹ ماؤنٹین کے اوپر کوئی چیلنجر تین سو بلین جینیسس کی اسٹار والے فاؤنڈیشن کے ساتھ اپیر نہیں ہوتا ہے تب تک سپریم بیٹل پلیٹ فارم بھی اپنے آپ کو ریویل نہیں کرتا ہے لیکن تم لوگوں نے اسے ڈریکن سپریٹ اٹوپیا کو گریڈ سیون نیسن سورس ایکسپرٹس کے لیے ایک ایک ٹریننگ گراؤنڈ کے روپ میں استعمال کرنے کا ڈیسائٹ کیا اور جو تم لوگ اس سیکریٹ کو کبھی ڈسکور نہیں کر پائے تو اس طرح کیسے تم لوگوں نے بس اپنے پیروں پہ ہی کلہڑی ماری ہے لیکن یہاں پہ کچھ اور بھی ایسا ہے جو کہ تم لوگوں کو اور بھی زیادہ نراش کرے گا اور وہ یہ ہے کہ تب تک تم لوگ سپریم بیٹل پلیٹ فارم کے اوپر انٹر نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تمہارا فاؤنڈیشن کم سے کم تین سو بلین جینیسس کی اسٹار کا نہ ہو جبکہ صرف جو چیز ہوانا تو یہ واقعی میں کافی زیادہ خطرناک طریقے سے اپنے جینیسس کیو کو ریلیز کرتے ہوئے کھیتا ہے کہ اب بس تم لوگوں کا باہر ہی رکھنے کا کام رہ گیا ہے اور تم لوگ بس مجھے اس سپریم بیٹل پلیٹ فارم کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے دیکھو اور پھر یہ واقعی میں کافی زوروں سے ہس ہس کے ہس ہس کے خوش ہونے لگتا ہے جبکہ سروان شاہیون کی طرف سے کوئی بھی بندہ آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے کا بلکل بھی نہیں ہے اور اسی وجہ سے توانزی کو بھی کافی زیادہ گستہ آ جاتا ہے اور یہ کہہ دی ہے کہ ہم لوگ بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں نہیں تو ہم پورے جینیسس بیشٹ کلین کے اوپر دھبا بن کے رہ جائیں گے تو جہاہ یون کہتا ہے کہ لیکن ہم یہاں تک کی سپریم بیٹل پلیٹ فارم کے اندر انڈر بھی نہیں کر سکتے ہیں جبکہ توانزی بھی کافی پریشان ہوتے ہوئے کہہ دی ہے کہہ سچ میں یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہم کر سکیں لیکن تب ہی ہمارا ٹونٹون جوتہ یا آرام فرماتے ہوئے آرام سے کہہ دی ہے کہ میرے پاس ایک سولوشن ہے اور اسی اس کو سنتے آئی توانزی جوتہ یہ چونک جاتی اور کہہ دی ہے کہ انسیش آہ ٹاؤ ٹای کیا آپ کے پاس سچ میں کوئی طریقہ ہے جس سے کہ آپ اس بندے کو ہندل کر سکیں تو دونڈون جوتہ یہ تھوڑے غصے کے ساتھ کہتا ہے کہ ہاں میں اس کمینے جہاہ یون کے ساتھ مر جھوکے اس کمینے کو مار سکتا ہو اور اس بات کو سنتے توانزی بھی کافی حیرانے کے ساتھ کہتی ہے کہ کہ آپ جہاہ یون کے ساتھ مر جھو سکتے ہیں اور اس بات کو سنتے جہاہ یون بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کی آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی بھی اس بارے میں نہ سنا ہو اور پہلے ہی تم جان لو کہ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ مرج نہیں ہونے والا ہو تو ٹون ٹون بیس کے مجھے لیتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم اتنا ای طرح کیوں رہے ہو تمہیں تو بلکہ میرا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ تم ایک الفا ہولی بیشت کے ساتھ مرج ہونے والے ہو اور تب یہ توانسی اور وانشوہ ہیون کے جو باقی کے میمبرز ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آج کا یہ جو مسئلہ ہے یہ وانشوہ ہیون کے لیے کافی زیادہ اہمیات رکھتا ہے اس لئے میں امید کرتی ہوں کہ گرینڈ ایلر جھائیون ہماری مدد کر سکیں اور ان سے بھی کوئی سریکی سے ریکویسٹ کرتا دیکھ جھائیون بھی کچھ بھی نہیں بول پاتا ہے اور یہ ٹون ٹون سے کہتا ہے کہ آخر ہم کیسے مرج ہونے والے ہیں تو ٹون ٹون جوتا یہ کہتا ہے کہ یہ تو سچ میں کافی آسان ہے اور تم بس ایک باری کوشش تو کرو تمہیں اپنے آپ پتا چل جائے گا جھائیون اپنے مائنڈ کے اوپر سے کنٹرول چھوڑ دو اور مجھے تمہاری باڈی کے اندر انٹر کرنے دو جس کے بعد جھائیون اور ٹون ٹون یہ دونوں ہی اپنے اپنے فور ہیڈ کو ایک دوسرے سے ٹچ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بیچ میں ایک انرڈی سی گلو ہونے لگتی ہے مطلب کہ ان کے جو مرجنگ پروسس ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ہی جو مل کے ایک انٹیٹی بنے تھے اس سیس کو دیکھ کے سب ہی لوگی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں جبکہ صرف یہ دونوں کہتے ہیں کہ کیا یہ کام کر گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ہی دونوں تو ایک دوسرے ساتھ مرج ہو گئے ہیں اور یہ دونوں واقعی میں کافی زیادہ فنی بھی لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جھائیون کی باڈی اپن ٹون کی جیسے دکھ رہی ہی ہوتی ہے اور اس سیز کو دیکھیں یہ دونوں بھی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور یہ ترنتی ایک دوسرے سے الگ ہو کے واپس سے مرج ہونے لگتے ہیں اور اس باری ٹنٹن کی باڈی کے پر جھائی آنگا سیل لگ جاتا ہے اور یہ تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ فنی لگ رہے ہوتے ہیں اور اس سیز کو دیکھیں ان دونوں کو ہی غصہ آ جاتا ہے اور یہ دونوں واپس سے الگ ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہونے لگتے ہیں اور اس باری بھی یہ دونوں اچھی طریقے سے مرج نہیں ہو پاتے ہیں اور کافی بار لگاتا اور فیل ہونے کے بعد بھی یہ دونوں مطلب کہ ایک انسان اور ایک بیشت ایک دوسرے کے ساتھ مرج جو کہ کمبائن ہو کے ایک نہیں بن پائے ہیں اور ایسا کرتے کرتے جھاہیان بھی تھک جاتا اور کہتا ہے کہ یہ تو بالکل بھی کام نہیں کر رہا ہے اور واقعے میں ہولی بیشت کی بلڈ لائن تو کافی زیادہ ڈومینئرنگ ہوتی ہے اور تب ہی جھاہیان کو کچھ یاد آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آگیا چلو ایک اور بار کوشش کرتے ہیں جبکہ اس طرف تو ٹرنڈوندو واقعے میں کافی زیادہ تھگیا ہوتا ہے جبکہ اس طرف جھاہیان یا یا کے اس دیوائن میٹر کے بارے میں سوچتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ میری باڈی کے اندر یا یا کا دیاوہ دیوائن میٹر ہے تو سمجھ آگیا اسے استعمال کرنے کا اور جیسے جھاہیان اس کا استعمال کرتے تو اس سے اس کا احساس یا یا کو بھی ہو جاتا ہے جو کہ یہاں سے کافی دور آرام سے بیٹی ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ نا جانے وہ دونوں کیا کر رہے ہیں جس کے بعد ہمیں واپس سے جھاہیان اور ٹرن ٹرن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ جب یہ دونوں مرج ہو رہے تھے تو ان کے اندر سے کافی زیادہ جنیسس کی باہر نکل رہی ہوتی ہے اور اسی اس کو دیکھے توانزی اور باقی سبھی لوگوں کے کافی تگڑے والے ہوش اوڑ جاتے ہیں کیا یہ دونوں سفلتہ پور وقت مرج ہو گئے جس کے بعد ہم جھاہیان کے اندر سے واپس سے واپس زیادہ جنیسس کی کو باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور واپس میں ٹرن ٹرن اور جھاہیان یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ واپس میں کافی اچھی طریقے سے مرج ہو جاتے ہیں اور جھاہیان واپس میں اب کافی زیادہ کمال کا لگ رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا برا بھی نہیں ہے آخر کار ہمارا فانڈیشن 300 بلین جنیسس کی اسٹارز تک پہنچی گیا اور اسی اس کو دیکھے توانزی اور بھی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا واپس میں یہ کافی گزب کی بات ہے اور اسی اس کو دیکھے چیز زوان کچھ بھی نہیں کہتا ہے کیونکہ اس کی تو بولتی بند ہو گئی ہوتی ہے اور جھاہیان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں تو توانزی کہتی ہے کہ ہم سب ہی آپ کے جیت کر لوٹ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد جھاہیان واقعی میں کافی زیادہ ختلناک طریقے سے آگے بڑھتا ہے اور جھاہیان چیز زوان کا جو بیریر لگ رہا تھا اسے توڑتے ہوئے سپریم بیٹل سٹیج کے اوپر آکے لینڈ کرتا ہے اور جھاہیان کو یہاں پہ دیکھ کے چیز زوان کہتا ہے کہ تم تو واقعی میں کافی انٹرسٹنگ ہو اور میں نے سچ میں بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تاکہ تم اس طرح کی کسی میتھٹ کو استعمال کرو گے اور تم تو واقعی میں ایک نمبر کے چیٹر ہو تو جھاہیان بھی اسے ٹان مارتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ تم خود تو یہاں پہ اپنے قابلیت کے دم پہ کھڑے ہو اور اسی اس کو سنتے چیز زوان جو تو یہ کافی خطلناک طریقے سے اپنی پاور کو ریلیز کرتے ہوئے آسمان کے اندر ایک کریک سا اپن کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو چھوڑو جانے دو بیسے بھی اگر میں بینہ لڑے جیت جاتا تو اس طریقے سے جیتنے کی وجہ سے مجھے بھی زیادہ خوشی نہیں ہوتی اور اتنا کہنے کے ترن باتی چیز وان جو ہوتا ہے یہ اس سپیس کریک کے اندر سے کافی ساری پاور کو باہر نکالتا اور جھاہیان کے اوپر اٹیک کروا دیتا ہے جبکہ اس طرف جھاہیان کے ہاتھ میں جو لائٹ ڈارک ہے بول سی ہوتی ہے تو جھاہیان اس کی پاور واقعی میں کافی خطلناک طریقے سے استعمال کرتا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور جھاہیان کے ہاتھ میں جو بلیک ہول سا ہوتا ہے یہ چیز وان کے اس انرجی اٹیک کو پوری طریقے سے نگل جاتا ہے اور اتنی زیادہ پاورفول ڈی وارنگ فورس کو دیکھ کے چیز وان بھی امپریس ہو جاتا ہے لیکن تبیہ جھاہیان اس کے پاہ اٹیک کرنے کے لئے اس کے پاس آ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میں اب اسے تمہیں واپس لوٹا دیتا ہوں اور پھر کہتا جھاہیان اسی کی پاور کا استعمال کر کے کافی زیادہ خطرناک پنچ اس کے اوپر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ واقعی میں کافی زیادہ تگڑا اور بڑا سا بلاشٹ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارے یہ اپیسوڈ بھی ہی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پھلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو